موسیقی پرائمری ائر پولوٹنس پارٹ ٹو لازٹ ٹائم ہم نے پرائمری ائر پولوٹنس کا ٹاپک سٹارٹ کیا تھا اور بھی سو کہ پرائمری ائر پولوٹنس ہم کہتے کہ ان کو ہیں ہم نے اس فگر سے ہلپ لی تھی جس میں پرائمری ائر پولوٹنس ایسے پولوٹنس ہیں جو کہ ڈائریکٹلی سورس سے آپ ایکسٹریک کرتے ہو مثلا نیچرل جو سورسز ہیں جن میں والکینوز وغیرہ ہیں ان سے جو گیسز ایمیٹ ہوتی ہیں یا جو موبائل سورسز ہیں جو دھوہ وغیرہ ایمیٹ ہوتا ہے یا سٹیشنری سورسز میں جو فیکٹریز سے ریلیز ہوتا ہے اس قسم کے جتنے بھی سورسز سے ڈائریکٹ آپ کو گیسز ایٹماؤسفیر کے اندر آتی ہیں ان کو ہم پرائمری پولوٹنس کہتے ہیں اور جب یہ گیسز آپس میں رییکٹ وغیرہ کر کے کچھ نئے کمپاؤنڈ وغیرہ بناتی ہیں جو اس طرح کے پولوٹنس یلڈ ہوتے ہیں جو پرائمری پولوٹنس کی وجہ سے یلڈ ہوتے ہیں ان کو پھر سیکنڈری پولوٹنس کہتے ہیں ٹھیک ہے تو آج ہمارا ٹاپک یہ ہے ہم لوگوں نے کاربن کے جو آکسائیڈ ہیں کاربن آکسائیڈ اور کاربن ڈائی آکسائیڈ ان کے بارے میں بات کر لی تھی آج جو ریمیننگ ہمارے پاس پرائمری پولوٹنس ہیں ان کے اندے پرائمریلی we have سلفر اکسائیڈ which is SO2 and we have نائٹروجن اکسائیڈ ایک تو یہ دو اکسائیڈ ہم نے دیکھنے ہیں اور اس کے بعد we'll also be talking about ہائیڈرو کاربن and suspended particles کہ یہ کیا ہوتے ہیں اور what role do they play in polluting the environment first of all نائٹروجن اکسائیڈ نائٹروجن کے جو آکسائیڈ ہیں آپ ان آگینک میں پڑھ چکے ہوئے وہ نائٹروجن کے کسیم کے آکسائیڈ ہیں نائٹروجن ایدر makes N2O جس کو ہم نائٹرس آکسائیڈ کہتے ہیں نائٹرس آکسائیڈ یا یہ گفت نو جس کو ہم کہتے ہیں نائٹرک آکسائیڈ اور ثالثیت یہ گفت نو2 جس کو ہم بولتے ہیں نائٹروجن ڈائے آکسائیڈ یہ تین قسم کے اوکسائیڈ ہیں جو نوملی نائٹروجن کے پائے جاتے ہیں اس میں جو خطرناک والے ہیں وہ یہ نیچے والے دو ہیں ایک نائٹرک اوکسائیڈ اور ایک نائٹروجن ڈائی اوکسائیڈ کیونکہ یہ جو ہیں یہ بہت زیادہ ڈیمیج کاؤز کرتے ہیں نائٹروجن اوکسائیڈ کے لیے ہم جنریڈ ورڈ یوز کرتے ہیں ن او ایکس یہ او ایکس آپ کو یہ بتا رہا ہے او کی ویلیو ڈیو سکتے ہیں ٹو بھی ہو سکتے ہیں ڈپینڈنگ کی آپ نائٹرکی اور نائٹروجن ڈائی اوکسائیڈ کی بات کر رہے ہو what are the environmental impacts of NOx یہ figure جو ہے یہ almost ہر چیز explaining کر رہا ہے let's start from the leftmost یہ آپ کو قالباً پڑھنے میں بہت چھوٹا نظر آ رہا ہوگا جو اس کا پہلا problem ہے that is the mobile issue کہ نائٹروجن اوکسائیڈ جو ہیں بہت ہی easily transport ہو جاتے ہیں easily transported یہ ایک طرح سے کچھ پروپٹیز لکھی ہیں نیٹروجن آکسائیڈ کی چونکہ ہوا چلتی ہے جب ونڈز فلو کرتی ہیں تو یہ ونڈز کے ساتھ بڑے آرام سے کسی بھی ایک حصے سے دوسرے حصے میں موف کر جاتے ہیں اور ان کے لیے گلوب میں یہاں سے ادھر جانا کوئی بہت مشکل بات نہیں ہے جہاں ہوای چلتی ہیں یہ اس کے ساتھ سارے ایٹموسفیر میں ڈسپرس ہوتے رہتے ہیں جو دوسرا یہاں پر پوائنٹ لکھا ہوا ہے یہاں گراؤن لیول اوزون گراؤن لیول اوزون جو ہے یہ بیسیکلی سماغ کی ٹرمز میں ہم لوگ اس کو سٹیڈی کرتے ہیں سماغ کیا ہوتا ہے یہ بیسیکلی کمبینیشن آف سماغ اور فاغ اور یہ بہت ہی ڈینجرس ہوتا ہے اس سے جو نیکس ٹاپک ہوگا ہوں اس میں سماغ بھی آگے پڑھنے والے ہیں سماغ کیا ہوتا ہے اس کے ہم باقی کونسیکونسیز اس کے بعد دیکھ لیں گے اس کے علاوہ آپ کو یہاں سے دیکھا ہے آیسید رین کیا ہوتا ہے کہ جو نائچرون آ آکسائڈ ہیں یہ ورٹ کے ساتھ ڈیزول ہو کے نائٹرس ایسیڈ ایچ ایسیڈ ایچ ایین او ایچ 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 ایسیڈ ایچ این ایل دی کرتے ہیں اور یہ دونوں ایسیڈ پھر وہ ورٹ کے اندر شامل ہو جاتے ہیں اور اس کو پلوت کردیتے ہیں پھر اس کے علاوہ باری تیوری ایسی 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 آیسینégات ہیں جو ہمارا ویسے ایٹناسفیر ہمیں جیسے دکھائی دیتا ہے جو جتنا برائیٹ ہمیں دکھائی دے رہا ہوتا ہے because of the presence of nitrogen oxides آسمان جو ہے بہت ہی دھوان دھوان سا آپ کو دکھائی دیتا ہے اور کلر بہت فیڈ ہوا آپ کو نظر آتا ہے اس کے علاوہ global warming global warming کا جو ایشو ہے یہ ان دو کے ساتھ تو اتنا میجر نہیں ہے البتہ جو nitrous oxide ہے N2O it is 300 times more damaging than CO2 normally ہم کہتے ہیں کہ CO2 کی وجہ سے global warming ہو رہی ہے ٹھیک ہے global warming exactly کیا چیز ہے یہ میں آپ کو یہ سائٹ پہ تھوڑا سا explain کر دیتا ہوں let's take this is earth ٹھیک ہے and earth is blue this is all water and and this is sun sun is very very big this is all sun this is a part of sun sun ادھر پیچھے ادھر بھی جا رہا ہے اب sun سے جب light fall کرتی ہے زمین کے اوپر so since you know the property of light light reflects back ٹھیک ہے یہ جتنی بھی light آ رہی ہے it's some way or the other it reflects back اب problem یہ ہے کہ زمین کے گرد ایک پوری blanket ہے کچھ gases کی جن کو ہم کہتے ہیں green house gases green house gases ٹھیک ہے green house gases کے اندر سب سے جو عام طور پہ جو gas مانی جاتی ہے وہ carbon dioxide ہے اب زمین میں اوپر چونکہ carbon dioxide ہے carbon dioxide چونکہ ایک بھاری gas ہے یہ کیا کرتی ہے کہ یہ اپنے اندر سے reflected light کو pass on نہیں ہونے دیتی اور اس سے ہی کیا ہوتا ہے کہ light اندر ہی جو heat ہے وہ اندر انٹراب ہونے لگ جاتی ہے اور اس heat کے انٹراب ہونے کی وجہ سے یہاں پہ گرم ہونے لگ جاتا ہے اور اس پروسس کو بولا جاتا ہے global warming global warming اس کے بارے میں آگے آنے والے لیکچرز میں ہم ٹیٹیل میں بھی بات کر لیں گے so global warming میں جو N2O جو gas ہے یہ بہت زیادہ خطرناک ہے یہ تین سو گناہ زیادہ خطرناک ہے نسبتاً carbon dioxide کے جو عمومن ایک global gas جو green house gas مانی جاتی ہے ٹھیک ہے so you can see یہ کتنا خطرناک ہے nitrogen oxide میں اس کے علاوہ particles جو ہیں یہ سسپنڈ ہو جاتے ہیں air کے اندر ٹھیک ہے اور جب ہم human beings انہیل کرتے ہیں سانس لیتے ہیں تو جب nitrogen oxide ہم انہیل کرتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کو bronchitis ہو سکتا ہے اور آپ کو respiratory diseases ہو سکتے ہیں سانس کے مسئلے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے so anyways یہ آپ کو تمام میں نے وہ مسائل بتایا ہے جو کہ environmental impacts ہیں nitrogen oxide کے اب ہم آجاتے ہیں ان کی sources کے اوپر کہ یہ جو gases ہیں یا nitrogen کی جتنے oxides ہیں یہ آتے کہاں سے جو ان کا natural source ہے natural یعنی جس میں human beings کا کوئی role نہیں ہے وہ یہ ہے بیکٹیریل ایکشن سے پروڈیوس ہوتے ہیں جب زمین کے اندر پلانٹس وغیرہ گروہ کر رہے ہوتے ہیں روٹس میں وہاں پہ بہت سارا بیکٹیریہ پایا جاتا ہے اور اس بیکٹیریل ایکشن میں کچھ ایسے biological processes ہو رہے ہوتے ہیں جن کے اندر nitrogen oxides جو ہوتے ہیں وہ ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں ایک جو major source ہے وہ بیکٹیریل ایکشن ہے جس میں جو عمومن جو اس میں پایا جاتا ہے that is nitric oxides اس process سے یلد اور یہ بہت زیادہ amount میں تو نہیں ہے but still it is enough جو باقی 2 oxides وہ اس طریقے سے اتنے produce نہیں ہوتے human activities میں human activities جو ہیں یہ بہت dangerous ہے actually ہوتا یہ ہے کہ whenever there is combustion taking place تو combustion میں کیا کر رہے ہوتے ہیں کوئی فیول لیتے اور اس کو ہم برن کر رہے ہوتے ہیں in the presence of oxygen اب technically there is never pure oxygen ہم کبھی بھی pure oxygen نہیں بلکہ air کو برن کر رہے ہوتے ہیں and you know کہ air کیا چیز ہے actually air 70% سے زیادہ nitrogen ہے اور صرف 30% کے اور اتنے high temperature پہ جب combustion is always exothermic تو جب آپ اس کی combustion ہو رہی ہے کسی fuel کی اس میں ہوتا یہ ہے کہ نائٹروجن بھی oxidize ہونا شروع ہو جاتا ہے ایک تو fuel تو oxidize ہوتا ہی ہے مثلا اگر CH4 وغیرے تو carbon بھی oxidize ہو جائے CO2 بنا دے hydrogen بھی oxidize ہو جائے H2O بنا دے گا لیکن ساتھ میں اگر nitrogen present ہے تو وہ oxidize ہو جائے اور nitrogen oxidize ہو کے کیا بناتے ہے یہ میں آپ نیچے بتا دیتا ہوں یہ آپ reaction پڑھ چکے ہو start کے جو ان organic کے جو چیپٹرز آپ نے بڑھے تھے ان کے اندر کہ جب nitrogen اور جس nitrogen gas oxygen gas and nitric oxide gas and nitric oxide gas جو ہے اگر آپ further oxidize کرو تو what happens is کہ nitrogen dioxide change ہو جاتا ہے اگر تھوڑا زیادہ آپ اس کو سمجھ کے دیکھنا چاہتے ہو یہاں پہ دیکھو N2 کے اندر nitrogen پہ charge is 0 ٹھیک ہے اور یہاں پہ رائٹ سائیڈ پہ آپ nitrogen کا charge equate کر سکتے ہو nitrogen کی charge کو x suppose کرو 1 oxygen minus 2 equal to 0 یہ g لکھا 2 نہیں لکھا 2 x becomes equal to plus 2 so you can see nitrogen charge 0 سے plus 2 میں آگ ہے اور نیچے اگر آپ دیکھو یہاں پہ plus 2 charge ہے nitric oxide اور right side if you take x minus 4 equal to 0 gives x equal to 4 یعنی plus 2 سے plus 4 پہ جا رہے یعنی N2 ہمیشہ پہلے NO change اور NO NO 2 م change N2 پہلے NO 2 نہیں بنے گا پہلے NO بنے گا ٹھیک یہ اس میں change ہوتا oxidize اور یہ اس میں change ہوتا 5 کے اندر پڑھ چکے جو آپ کا group 5 and group 6 elements ta group 5 a and 6 a elements یہ آپ اچھا chapter number 5 in organic chemistry اور اس میں آپ یہ nitrogen کے oxides پڑھ چکے ہو یہ نیچے میں نے ایک figure کیا ہے جس میں آپ دیکھو کہ nitrogen کے oxides NO سب سے major proportion 84.6 پرسنٹ جو سورس ہے اس کی وہ transportation ہے اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ میں ہم لوگ normally engines use کرتے ہیں جن کے اندر فیول برن ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ٹرانسپورٹ کتنے زیادہ use ہو رہی ہے سڑکوں پر ہر سڑک پر کتنی گاڑیاں ہے اور ان engines کے اندر جب گیس برن ہوتی ہیں تو اتنے high temperatures کے اوپر nitrogen بھی برن ہو جاتا ہے اور ایک طرح سے oxydize ہو کے nitric oxide and nitrogen dioxide produce کرنا شروع کر دیتا ہے اچھا اب ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا atmosphere ہے اس کے اندر جب NOx gases آ جاتی ہیں سن لائٹ فال کرنے کی وجہ سے اور air کے اندر مویسٹر بھی پریزنٹ ہے اس مویسٹر کی وجہ سے ایک reaction ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ nitric acid میں change ہو جاتی ہیں HNO3 کے اندر اور یہ nitric acid ہے یہ acid rain cause کرتا اب یہ پورا process کتنے time میں ہوتا ہے اگر آپ کی atmosphere میں NOx gas آئی ہے nitrogen co oxides آئے ہیں تو they take almost 3 to 4 days approximately جو آپ کی nitric oxide gas ہے it takes 4 days and nitrogen dioxide it takes 3 days only یعنی اتنے دنوں کے بعد یہ فورا change ہو جاتے ہیں nitric oxide nitric acid کے اندر یعنی nitrogen dioxide جلدی change ہوتا ہے اور nitric oxide دیر سے change ہوتا ہے so اس کی میں آپ کو reason سمجھا سکتا ہوں HNO3 کے اندر آپ پتا ہے what is the oxidation state of nitrogen آپ نکال سکتے ہو plus 1 ہو گیا hydrogen nitrogen کو plus x لے لو 3 oxygen is minus 6 equal to 0 x equal to plus 5 nitric oxide میں 4 سے 5 میں جان easy ہے so یہ وجہ ہے کہ nitrogen dioxide جو ہے یہ easily nitric acid میں convert ہو جاتا ہے نصبت nitric oxide کے which is oxidation state plus 2 ہے اس کو زیادہ oxidize کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے so this was about the residence time ہم اس کو بولتے ہیں residence time کتنے time کے لئے reside کرے گا atmosphere کے اندر now let's move on let's talk about other gases as well ہم نے دوسری جو gas آج بات کرنی ہے there is sulfur dioxide gas sulfur dioxide gas کی first of all ہم source کے بارے میں بات کر لیتے ہیں so s-o-u-u-u-u-r-c-e sorry okay اس کی جو source primary source جو it is volcano آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا volcano کے اندر sulfur dioxide gas نکلتی ہے volcano کے علاوہ there are some other sources as well volcano کا شمار ہے again natural sources کے اندر ہوتا ہے so overall ہم پہلے دوس parts میں split کر لیتے ہیں پہلے ہم دیکھتے ہیں natural sources natural sources میں ایک تو میں نے بتایا نا والکین اور ان سے as much as 67% of overall جو آپ کا sulfur dioxide gas release ہوتی ہے atmosphere میں والکین سے ہوتی ہے اور natural sources میں اس کے علاوہ جو باقی sources ہیں ان کے اندر ہمارے پاس sulfur containing gases ہوتی ہیں کچھ جب یہ خود بخود oxidize ہوتی ہے جب human کوئی role نہیں ہوتا ہوتی ہیں بکا 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 بیو chemical processes taking place in the atmosphere تو اس سے جو sulfur dioxide gas produce ہوتی ہے وہ باقی سی amount ہے جو major proportion ہے sulfur dioxide کا وہ man made activities کی وجہ سے man made activities کی وجہ سے and this is worth discussing کہ sulfur dioxide human beings کس طریقے سے produce کر رہے natural sources کرو جو سب سے زیادہ آپ کو produce کرنے sulfur dioxide produce ہو رہی ہے وہ کس region میں ہو رہی ہے non ferrous metals ٹھیک ہے non ferrous metals اس کے علاوہ other industries اب یہ جو industry sector ہے na overall 13 plus 48 یہ almost آپ 65% 60 to 65 percent جو overall sulfur dioxide ہے یہ اس region میں produce رہی ہے یہ man made activities میں جو major ہے role transportation بہت کم role play رہی آپ نے پیچھے دیکھا تھا کہ nitrogen oxides میں transportation بہت زیادہ role play تھی ہوتی بہت کول پاور پاور پلانٹ جو ہیں ٹھیک ہے یہ جو پاور پلانٹ ہیں ان میں جو sulfur ڈائو اک سائیڈ ہے یہ بہت زیادہ amount میں produce ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کی reason یہ ہے کہ کول جو ہے یہ جب زمین سے نکالا جاتا ہے it's almost one to nine percent sulfur یعنی پیور کول کبھی بھی کاربن نہیں ہوتا اس میں اتنی amount sulfur کی بھی ہوتی ہے اور جب ہم کول کو crush کرتے ہیں اور burn کرتے ہیں جب ہم electricity produce کرانے کے لیے تو اس میں sulfur بھی burn ہونا شروع ہو جاتی ہے اور sulfur اور oxygen sulfur dioxide gas produce کرا دیتے ہے اور یہ مزید اوکسیڈ ہو جاتی ہے یہ sulfur tri بنا دیتی ہے جو لیٹر آن sulfuric acid میں چینج ہو جاتا ہے جو ایک secondary pollutant ہے اور بس بائی دو بائی یہ ایک secondary pollutant سلپھر tri oxy gas سلپھر ڈائی oxy gas کی جو production ہے ایت رزل اوکسیڈ اوکسیڈیشن سلپھر پریزن دی کول دی ایت 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 جو پچھلے کچھ پاسٹ میں کی گئی ہے یہ دیکھو سلپھر ڈائی اوکسیڈ ایند ایت 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 سلپھر پار سیکٹر ایت ایت پار میں بات کر رہے ہیں کول وغیرہ کی جب ہم برننگ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں سلپھر ڈائی اوکسیڈ گیس یہ دارک جو کلر ہے یہ اتنی زیادہ اماؤن تھی سلپھر ملین ٹنز جو ہے اتنی سلپھر ڈائی اوکسیڈ گیس پروڈیوز ہوتی تھی 1990 کے اندر 1990 سے پہلے اس سے بھی زیادہ پروڈیوز ہوتی تھی 1990 میں کیا کیا گیا کہ ایک کلین ایر ایک امنی کونسی کے اندر ڈالی گئی یہ اپنے کنٹری کے بات نہیں کرے بھئے ٹاکنگ آباوت یو ایس تو یو ایس میں ایک بیل پاس کیا گیا جس میں جس کے باد یہ ہوا کہ تھی 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 ملین ٹنز جو اوورال اس کی پروڈکشن تھی 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 ملین ٹنز پہ آگئی ایٹماسفیر کے اندر کم اب گیس رہے گی سیلف ڈائوکسائید اس کے بعد آفتر 5 ایرز 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 پروگرام بگنز اب ایسی ڈرین پروگرام میں اگین یہ کیا گیا تھا کہ گیس ایسی ڈرین پروڈیوس کرتی ہیں ان کو کسی طریقے سے ختم کیا جائے ان کی پروڈکشن کو منیمائز کیا جائے ایسی پروگرام جو تھا یہ بقاعدہ طور پر شروع ہو گیا اس کا فیز ٹو یہاں پہ پہلے شروع ہوا تھا اور پھر 2005 میں کیا کیا گیا کلین ایر انٹر سٹیٹ رول انناؤنس ہوا ٹھیک ہے وہ کلین ایر رول انناؤنس ہونے میں یہ ہی تھا کہ ان دو گیس اس طرح کی گیس کو منیمائز کیا جائے ان کی پروڈکشن کو لیمیٹ کیا جائے جائے ایمپورٹنس کہ حکومت صرف بلز ویسے نہیں پاس کر رہی ہوتی یہ کچھ ایسے بھی کام ہوتے ہیں جو تھوڑے ٹیکنیکل کام ہوتے ہیں ٹھیک ہے جن کے لیے آپ کو ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں ورنہ اگر ہو سکتا ہے کہ کوئی ایفرٹس نہ کی جاتی تو یہ گراف یوں اوپر جاتا جاتا ٹھیک ہے ایک وقت آتا کہ ہوسکتا ہے 2015 یا 20 تک پروپورشن اتنی زیادہ ہو جاتی سلفر ڈائی اوکسائیڈ کی کہ جتنی بھی بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ پھر پانی کی نہ ہو رہی ہوتی وہ پھر سلفیورک ایسیڈ کی ہو رہی ہوتی ٹھیک ان میں سے جو میجر پروبلم ہے ریسپیریشن جب ہم سانس لیتے ہیں تو سلفر ڈائی اوکسائیڈ جو ہے پہلا مسئلہ ہے اس کی سمیل بہت گندی ہے ٹھیک ہے چوبنے والی سمیل ہے پنجنٹ سمیل ہے اس کی تو سلفر کو جب آپ ٹیسٹ کرتے ہو تو بھی آپ کو بڑی عجیب سی آپ کو فیلنگ آتی ہے ایریٹیشن ہوتی ہے آپ کو ٹھیک ہے اور اگر آپ اس کو انہیل کرنا شروع کر دو سلفر ڈائی اوکسائیڈ گیس کو تو آپ کو سفوکیشن ہونے لگ جائے گی آپ کا سانس رکھنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ ریسپیریٹری پروبلم یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں بہت لوگوں کے اندر خاص طور پہ بہت زیادہ پروبلم کرتا ہے سلفر ڈائی اوکسائیڈ گیس آخر ہائیڈرکاربن 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 پولوٹنگ ایٹموسفیر ہائیڈرکاربن ہمارے پاس کچھ الڈی ہائیڈ ہیں کچھ کیٹون ہیں بہت چھوٹے کیٹون اور الڈی ہائیڈ جو ہیں وہ اس طرح رول پلے کرتے ہیں ان کی جو سورسز ہیں ان میں جو ایک تو نیچرل ویژیٹیشن جو ہے ٹریز پلانٹس وغیرہ یہ ان کے نیچرل سورسز ہیں بہت سارے ایسے بائیلوجیکل پروسیسز ہو رہے ہوتے ہیں جن کے اندر میتھین گیس پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے ایک میتھین گیس ریزیڈنس ٹائم ہے 3 to 7 years اب پیچھے پڑ چکے ہو کہ جو نیٹروجن آکسیڈ تھے ان کا ریزیڈنس ٹائم was very small وہ تین سے چار دن میں چینج ہو جاتے تھے بات ان کا ریزیڈنس ٹائم ہیڈرو کاربن کا نوملی بہت ہی زیادہ ہوتا اب کیا ہوتا ہے کہ فرمال ڈی ہائیڈ ہے یہ ٹھیک ہے فرمال ڈی ہائیڈ کے ساتھ جب بیکٹیریل ایکشن ہوتا ہے فرمال ڈی ہائیڈ کے اوپر تو فرمال ڈی ہائیڈ چینج انٹو کاربن ڈا اوکسائیڈ اور میتھین ٹھیک ہے سو بیکٹیریل ایکشن ایکشن نیچرل سورس آف کاربن سوری میتھین اس کے علاوہ ہیومن جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں ہم لوگوں کا جو میجر رول ہوتا ہے وہ گین ٹرانسپورٹ وغیرہ ہوتا ہے جہاں پہ گیسز برن ہو رہی ہوتی ہیں ان گیسز میں جب برننگ ہو رہی ہوتی ہے تو سگنیفیکنٹ اماؤنٹ میں سگنیفیکنٹ اماؤنٹ کے اندر کچھ ایسی گیسز ہوتی جو ان برن رہ جاتی ہیں تو ان برن گیسز جو ہوا میں پھر ریلیز ہو جاتی ہیں سو دوز آردہ پرائیمری سورسز آف ہائیڈرو کاربن بی ہیومن بی سو ہم نے کیا کیا دیکھا ہم نے آج بات کی تین قسم کے ہائیڈرو سوری پرائیمری پرائیمری ہو سکتے ہم نے نیٹروجن آکسائیڈ کے سورسز کے بارے بات کی نیچرل سورسز کیا ہیں اور ان کے جو ایکٹیویٹیز کے وجہ سے یہ کیسے پروڈیوس ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے بات کی جو ہیومن ایکٹیویٹیز اس میں پروپورشن کتنی ہے اور پھر ہم نے ریزیڈنس ٹائم کے بارے میں بات کی نیٹروجن آکسائیڈ کے اس کے بعد ہم سلفر آکسائیڈ کے اوپر آگئے اور ہم نے ان کی ایک تو نیچرل سورسز دیکھے اور ہم نے ہیومن بینک کی وجہ سے یہ کیسے ایڈ آن ہو رہا ہے ایٹموسفیر کے اندر اور پھر ہم نے ایک انٹرسٹنگ ریزیلٹ دیکھا کہ جو رولز اور بلز پاس ہوتے ہیں ان سے فائدہ بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی اور پھر ہم نے ہیڈرکاربن کو تھوڑا سا ٹچ کیا دیکھے نیکس لیکچر اس سے جو نیکس ہے نیکس بارے ایسی رین فرمیشن ایسی رین کے بارے میں سماغ جو میں نے اس لیکچر کے اندر ذکر کیا تھا سموک اینڈ فوک کو کھولتے ہیں اینڈ ہم اوزون گیس ڈیپلیشن کے بارے میں بات کریں گے دیس تین آر دیس تھری یہ بیسی کیا چیز ہیں یہ جو آج آپ نے جتنا کچھ پڑھا ہے جو گیس پولوٹ کرتی ہیں ان کے افیکٹ ہیں یہ ابھی تک آپ causes بڑھ رہے تھے نیکس لیکچر میں ہم لگ افیکٹ بڑھیں گے ایئر پولوشن کی کیا افیکٹ ہوتے ہیں